اسلام علیکم ویور امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے آج کے اس ٹاپک میں ہم ڈسکس کریں گے ایم بی بی ایس ان رشیا کیونکہ رشیا تو ایک بہت ہی بڑا ملک ہے اور اس میں بہت ساری یونورسٹریز ہیں لیکن آج اس ویڈیو میں ہم جس یونورسٹری کے بارے میں ڈسکس کرنے جا رہے ہیں اس کے نام ہے کیمروہ سٹیٹ میڈیکل یونورسٹری کیمروہ سٹیٹ میڈیکل یونورسٹری کے بارے میں جاننے سے پہلے ہم یہ جانا چاہتے ہیں کہ یہ کس سٹی میں واقع ہے رشیا کے اور اس کی امپورٹنس کیا ہے جیسے کہ آپ ویڈیو میں دیکھ سکتے ہیں یہ ایک رشیا کا ون اف تی اولڈیسٹ سٹی ہے کیمروہ سٹیٹی اور اس کو رشیا میں ہرٹ آف تی سٹی بھی کہا جاتے ہیں بلکہ ہرٹ آف تی رشیا یعنی کہ رشیا کا ہرٹ اسے کہا جاتا ہے تو اس کی امپورٹنس کافی زیادہ ہے کیمروہ سٹیٹ میڈیکل یونورسٹری کے گھر بات کی جائے تو یہ ایک اولڈیسٹ یونورسٹری آف تی رشیا ہے کیمروہ سٹیٹ یونورسٹری فاؤنڈڈ ہے یعنی کہ اسٹیبلش ہے نائنٹین فیفٹی فائف میں اور میڈیم آف ایڈوکیشن جو ہے وہ اس میں انگلیش ہے یعنی کہ انگلیش میں لیکچرز دیے جاتے ہیں اس کے علاوہ جو ہے مور دن تھارٹی فائف ہنڈر سٹورنس آرڈی میڈیکل پروگرام سے ریلیٹڈ جو فیلڈ ہے ایم بی بی ایس میں انرول ہے اور اس آرڈی جو ہے یہ یونورسٹری اپرووڈ ہے رشن فیڈرشن ایڈوکیشن آف منسٹری سے بھی ایم سی آئی پی ایم سی اینڈ ڈیو ایو چو سے بھی تو کیمروہ سٹیٹ میڈیکل یونورسٹری جو ہے یہ رشیا کی ون آف تی اور یونورسٹریوں بھی آتی ہیں اور ون آف تی افورڈیبل یونورسٹری بھی ہے بے مقابلے یورپ کنٹریز کے رشیا جو ہے وہ چیپر ہیں ایم بی بی ایس سٹوڈنس کے لیے اور اس کی ورڈ رینکنگ بھی بہت اچھی ہے سیون ایٹی فور اس کی ورڈ رینکنگ ہے میڈیکل پروگرام ایم بی بی ایس جو ہے اس کے دیوریشن یہاں پہ سیکسیئر ہے انکلوڈ انٹرنشپ اور انگلیش سٹارٹ پروگرام ہے کیمروہ سٹیٹ میڈیکل یونورسٹری اگر فیز کی بات کی جائے تو یہ سب سے ایفورڈیبل یونورسٹری ہے فیز کے لحاظ سے اس کی جو سالانہ فیز بنتی ہے وہ دو لاکھ ہٹارہ ہزار روبل ہے سمسٹر کے فیز بنتی ہے ایک لاکھ نو ہزار روبل اور جو کہ یو ایس ڈالر بنتی ہے تیرہ سو پچاس ڈالر جو کہ بہت ہی ایفورڈیبل ہے پر سمسٹر سکس من کی جو فیز ہے وہ تیرہ سو پچاس ڈالر اس وقت بن رہی ہے ہسٹل میس پر سمسٹر فائیف ہنڈڈ ڈالر ہے تو اس لحاظ سے یہ رشیہ میں سب سے ایفورڈیبل میڈیکل یونورسٹری ہے اگر ایڈمیشن کے حوالے سے بات کی جائے تو اس کے لیے ریکوائیٹ جو ڈاکومنٹس ہیں اس کے ایف ایس سی اور میٹرک جس میں فیفٹی پرسن مارکس ہونے لازمی ہیں وہ جب سٹوڈنس ایڈمیشن کے لیے اپلائی کرے گا تو سب سے پر اس کا ایڈمیشن لیٹر ویڈین ون ویک اور اس کے بعد انویٹیشن لیٹر ویڈین امنت انویٹیشن لیٹر کے بعد جو ہے وہ انویٹیشن لیٹر اور پلس اپنے آٹسٹر ڈاکومنٹس کو ایم بیسے لے کر جائے گا جان سے سٹوڈنس کو ویزا لگ جاتے ہیں سٹیکر ویزا رشیہ کا پاسپورٹ کے اوپر اس کے بعد سٹوڈنس ٹکٹ لے کے یونورسٹری فلائی کر سکتے ہیں تو اس یونورسٹری کو ڈسکس کرنے کا مقصد بھی ہی ہے کہ ایم بی بی ایس کے سٹوڈنس کے لیے وہ سٹوڈنس جو باہر کنٹریز جانا چاہتے ہیں ان کے لیے سب سے بیسٹ آپشن ہے کہ وہ رشیہ کا کیمبروہ سٹیٹ میڈیکل یونورسٹری کو چوز کریں کیونکہ پی ایم سی ڈیویو چو ان سب اداروں سے یہ ریکنگنیز ہے اور اس کی فیز بہت ہی زیادہ افورڈیبل ہے تو آپ کم فیز میں ایک اچھی کنٹری سے ایک اچھی یونورسٹری سے ایم بی بی ایس کے دیگری لے سکتے ہیں آخر کیوں پل میں یوں دیوانا میں ہو گیا تمہیں جو میں نے دیکھا تمہیں جو میں نے جانا تمہیں جو میں نے جانا جو ہوش تھا وہ تو گیا بطن کی خوش وہ جگانے لگی جاری تو ہو کے دیکھا ہو دیکھو